رب تبارک مدلہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ میں نے زمین کے اوپر چس چیز کو بنایا فرمایا کہ وہ زینت کے طور پر بنایا گیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون بندہ اچھا کام کرتا ہے اور کون برا کام کرتا ہے وہ کون سا بندہ جو دنیا سے بچ جاتا ہے دنیا کے زین و زیب سے بچ جاتا ہے دنیا کی رہیمی سے بچ کر اللہ عزت کی طرف آتا ہے اور کون وہ بندہ ہے جو رب تبارک مدلہ قرآن فرمانی کرتا ہے دنیا کی محبت میں لوبا رہتا ہے تو رب تبارک مطالعہ نے کس وجہ سے یہ زمین و آسمان بنائے یہ زمین کے اوپر چتنی چیزیں ہیں بندے کو آسمانے کے لئے بنایا گیا اور دیکھا جائے تو رب تبارک مطالعہ نے کتنے انسانوں کو پیدا کیا کسی انسان کو برابر نہ رکھا دیکھا جائے کہ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس ہزاروں نیمتیں ہیں رب تبارک مطالعہ نے اسے بہت مال دیا جہدار دی زمین دی اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک ٹیم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے ایک بندہ ججر ہے دوسرا بندہ فقیر ہے ایک بندہ وزیر ہے دوسرا بندہ مانگنے والا ہے تو یہ لوگوں کے درجات مختلف رکھتے ہیں جس کی وجہ کیا تھی؟ رب تبارک مطالعہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا فرمایا جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور جو آخرت کے جنگی کے لئے عمل کرے گا وہ عمل سب سے زیادہ فزیرت کا ہوگی ہے تو جو رب تبارک مطالعہ نے بندوں کے درجات مختلف رکھے اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر رب تبارک مطالعہ سب کو امیر بنا دیتا تو کوئی کام کرنے والا نہ ملتا سب کو غریب بنا دیتا تو کام کس سے کروایا جاتا؟ کون تھا جو اپنا کام کراتا؟ یہ روزی روٹی کا نہیں چلنا تھا لوگوں کے اندر فساد ہو جانا تھا اسی وجہ سے رب تبارک مطالعہ نے اس دنیا کے اندر ایک نظام پر آیا کسی کا درجہ بلند کیا کسی کا درجہ کام کیا تو بندے کو چاہئے کہ بندے کو جو درجہ مل گیا ہے وہ کسی درجے پر خوش کرتا اور جتنا اس کو مل گیا ہے وہ اسی پر خوش ہو جائے میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمائے کہ یہ سب لوگوں میں افضل و عالی بندہ کونس ہے؟ میرے حضور نے بڑا ہی پیارا جواب دیا فرمایا کہ اے صحابہ سن لو وہ بندہ سب سے افضل و عالی ہے رب تبارک مطالعہ نے اس مندے کو جتنا دیا وہ اتنے پر راضی ہے وہ بندہ رب تبارک مطالعہ کی ہاں سب سے افضل و عالی ہے تو ہمیں اگر رب تبارک مطالعہ نے کم دیا ہے یا زیانہ دیا ہے جتنا ہی دیا ہے یہ رب تبارک مطالعہ کی دین ہے چاہے وہ کسی کو بادشاہ بنا دے چاہے کسی کو غلام بنا دے چاہے کسی کو وزیر بنا دے چاہے کسی کو وقیر بنا دے یا اسی کی دین ہے تو مندے کو چاہیے کہ جتنا رب تبارک مطالعہ نے دیا ہے اتنے پر راضی رہے اگر صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی صحت پڑی جاتی ہے تو یہ بات نظر آتی ہے اُن کی صحت میں کہ جتنا رب تبارک مطالعہ نے دیا تھا اتنے پر پوچھ لیتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کی خدمت میں راہ کرتے تھے علم دین حاصل کرتے تھے کیا ہوا کہ آپ اصحابِ صفحہ کے اندر داخل تھے اصحابِ صفحہ صحابہ کا وہ گروہ تھا کہ چند صحابہ کراموں تھے دینوں نے ایک مجلس بنائی ہوئی تھی جو حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے علم دین سیکھا کرتے تھے ان کے اندر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگ جاتی ہے جب مجھے شیطہ سے بھوک لگتی تو میں کیا کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کے عمرِ خلوق سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا قرآن کی کوئی عید پوچھ لیتا انہیں علم ہو جاتا آج ابو حرارہ کو بھوک لگتا تو وہ مجھے گر لے جاتے پہلے کھانا کھلاتے بعد میں مسئلہ بتا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے پر بیٹھا تھا تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر ہوا تو انہوں نے مجھے قرآن پاک ایک عید بتا دی جو میں نے پوچھی لیکن آج مجھے وہ گن نہیں لے گئے آج انہوں نے مجھے کھانا نہیں تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی کھانا نہیں کی لایا جو عید پوچھی تھی وہی عید بتا دی وہ چلے گئے کیا تھا کہ کچھ دیر گزریں کچھ وقت گزرا میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے چہرے پر نظر پڑینا تو میرے حضور جان کے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی جی ہاں عرض اللہ تعالی انہوں نے عرض کی میرے حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے اپنے ساتھ لیا اپنے ساتھ لیا چلے گئے جب گھر پہنچے میرے حضور اندر داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض جب داخل ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک پیالہ ہے جس کے اندر دودھ پڑا ہے میرے حضور نے ازوار سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر سے یہ حدیہ کی طور پر آیا توپے کی طور پر آیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے ابو حرارہ جاں اصحاب سفہ کو بلا کرنا صحاب سفہ جو علم دین سیکھتے تھے میرا حضور کا طریقہ کار تھا آپ کا یہ انداز مبارک تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ کھانے کہا تھا آپ ان کے پاس دے ابو حرارہ کو بیجا جا ابو حرارہ اصحاب سفہ کو بلا کرنا ابو حرارہ جب جاتے ہیں رسے میں ہیں تو سوچتے لگتے ہیں رات مجھے بوک ہی بہت لگی ہے بود کا پیالہ ایک ہے جب میں جاؤں گا بلا کر لاؤں گا حضور مجھے فرمائے کہ اے ابو حرارہ اب اس پیالے کو پکر اور صحابہ کو پیلائے تو میں تو بھگا رہا جاؤں گا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا صحابہ کو بلا کر رہا جب آپ اسی آیا میں حضور نے وہی فرمایا کہ اے ابو حرارہ یہ پیالہ اٹھا اور صحابہ کے اندر تقسیم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ اٹھایا دودھ پلانا شروع کر دیا ایک صحابہ کو دودھ پلایا وہ سیار ہو گیا جتنا وہ پی سکتا تھا اس نے پی لیا دودھ سے صحابہ کر دیا وہ بھی سیار ہو گیا جتنا وہ پی سکتا تھا اس نے پی لیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح دودھ کا پیالہ دیتا گیا ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا وہ تقسیم کرتا گیا جس کی باری آتی وہ پی لیتا وہ سیار ہو گیا فرمایا کہ ایک پیالہ تھا اور اتنے صحابہ کرامتے سب سیار ہو گیا فرمانے لگے حضور میں پھر حضور نے فرمایا کہ ابو حریرہ آپ پیالہ لو اور خود پی لو تو آپ حضور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ جان آئے آپ خوش ہوئے آپ نے وہ پیالہ پکڑا اور پینا شروع کر حضور کا انگازیں مبارک لے کیا حضور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پیالہ لیا موں سے لگایا پینا شروع کر جب ایک مرتبہ پیا میں حضور نے فرمایا ابو حریرہ اور پی حضور arbitrہ حضور ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے دو سی مرتبہ بھی پینا شروع کر دیا فرمایا کہ جب دو سی مرتبہ پیالہ موں سے ہوتایا میرے حضور نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور پیس آپ فرماتے ہیں میں نے تین دفعہ پیا جب میں میں سہر ہو گیا میرے حضور نے پھر بھی فرمایا ابو حریرہ اور پیس لیکن فرم میرے اندر اتنی کنجاز نہیں تھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اور پہ بھی بھی پی کرتا میں نے آرزے کیا آرزے چلا میں سیر ہوں اس کے بعد میرے حضور نے وہی پیانا لیا اور اس پیانے سے اُد بُد نوشتہ تو اگر صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے اور یا قرآن کی سیرت کو پڑھا جائے ان پر ایسے ہر سے دن بھی تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا لیکن کیا تھا رب تبارک وطلہ کی رضا پر نازی رہتے ہیں جتنا رب تبارک وطلہ نے دیا تھا اُدنے پر راضی رہتے تھے اور آج ہمارا بھی یہی انتاز ہونا چاہیے میرے حضور نے فرمایا کہ ابن مسعود سے رویت ہے فرمایا کہ جو بندہ فقیر باندھے مامنا شروع کرتے جتنا رب تبارک وطلہ نے دیا ہے اُدنے پر راضی نہ رہے فرمایا کہ وہ بندہ ساری جنگی مانتا رہے وہ بندہ کبھی غلی نہیں ہو سکا وہ بندہ کبھی مالدار نہیں باندھے اور فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو فقیر بہن جائے جس کو غربت آگیر لے فرمایا کہ وہ اپنی غربت کو راب تبارک وطلہ کی بارکہ میں پیش کرے راب تبارک وطلہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کو امیر بنا دے تو آج مانگنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے اگر تھوڑا سا نہ ہو تو لوگ مانگنے شروع کر دے اور یہ مانگنے بہت ہی بری بات ہے اور میرے حضور نے حدیث پاگ میں فرمایا کہ جو بندہ مانگتا ہے وہ آگ کے شوروں میں سے ایک شولہ مانگتا ہے جس کے ادھر اتنی طاقت ہے کہ کما سکتا ہے اس کے لئے مانگنہ حرام ہے اس کو دینا بھی حرام ہے بندے کو چاہیے کہ جتنا راب تبارک وطلہ نے دیا ہے اتنے پر راضی رہے فرمایا میرے حضور نے فرمایا من ازہ کانہ تا ومن آتہ مانہ فرمایا کہ جس نے کناہ دے پیار کی جتنا راب تبارک وطلہ نے اس کو دیا اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو راب تبارک وطلہ اس کو عزت اطاف کر اور اگر راب تبارک وطلہ نے اتنا دیا اس کی ناشکری کرے تو اس پر راضی نہ ہو فرمایا راب تبارک وطلہ اس مندے کو زلیل کر اس مندے کو خوار کر دیتا تو آج ہم میں سے ہر ایک بور کریں راب تبارک وطلہ نے کافی سر عمال دیا تو اس پر راضی رہیں راب تبارک وطلہ کے عبادت کریں حضرت ابراہیم بن عدہم یہ ایک ملی گزرے ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے ایک دن کمرے کے اندر بیٹھے تھے محل کے اندر بیٹھے تھے تو کھڑکی سے باہر نظر جا رہی تھی باہر کی طرف دیکھ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا جس کے پاس چھوٹا سا کپڑا ہے اس نے وہ کپڑا رکھا ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا اب اس نے کہا کہ اس نے ایک روٹی نکالی خشک روٹی تھی اس نے وہ روٹی نکالی اور کھا لی اور پھر اسی کپڑے کے اوپر سو گیا ابراہیم بن عدم بادشاہ تھے تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ جب وہ مندہ جاگ جائے جب وہ مندہ بیدار ہو جائے اس مندے کو میرے پاس لائے جب وہ مندہ جاگا تو غلام کیا اس مندے کو اسے ابراہیم بن عناف کے بارگاہ میں لے کر آئے تو ابراہیم بن عدم نے پوچھا اے بندے بتا جب تو انہیں روٹی کھائی تھی تو جو بھوک لگی تھی اس نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی تھی تو پھر سوال کیا کہ جو تُو نے روٹی کھائی تو اس سے سیار ہو گیا تھا تیری بھوک دور ہو گئی تھی اس مندے نے آرز کی ہاں میرے بھوک دور ہو گئی تھی اور پھر سوال کیا کیا تجھے روٹی کھانے کے بعد نیند بھی آ گئی تھی اس نے آرز کی ہاں مجھے نیند بھی آ گئی تھی پھر آپ سوچنے لگے ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک وقت پی ایک روتی تھی وہ بھی خوشف روتی تھی اگر وہ بندہ کھا کر اپنا گزارہ کر سکتا ہے وہ رب تبارک قطعہ کی عبارت کرتا ہے آج مجھے بھی چاہیے میں بادشاہ ہوں مجھے بھی رب تبارک قطعہ کی عبارت کرنی چاہیے اور ایک وقت کا کھانا کھا کر رب تبارک قطعہ کی بارگا میں آجانا چاہیے رات میں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم میں عدم نے اس بندے کا یہ منظر لے کر بادشاہت کو چھوڑ دیا اور جگدوں میں بھی آمام میں چلے گا وہاں پر روتا بارک وطلعہ کی عبادت کرنے کی وہاں کیا تھا کہ ایک دن آپ بیٹھے تھے دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے اور آپ کا جو وظیر تھا جب آپ بادشاہت نے جو وظیر تھا وہ پاس سے گزرا تو لے گا کہ حضرت عبنائیم میں عدم ہے جنہوں نے دار کا لباس بینا ہے اور فقیرانہ جنگی گزار رہے اس وظیر نے سوال کیا اے بادشاہ بتا تو سہی کہ جب تو بادشاہ تھا تیری زندگی اس وقت اچھی تھی یا اب اچھی ہے حضرت عبنائیم میں عدم نے فرمایا کہ آپ والی زندگی پہلے زندگی سے کئی درجہ اچھی ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے آپ بادشاہ تھے اچھے لباس پہندے تھے اچھا کپڑا اچھا کھڑا کھاتے تھے اور اب فقیرانہ جنگی گزارتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں بادشاہ تھا اس وقت صرف بندوں پر حکومت کرتا تھا لیکن جب سے میں رب تبارک بطلہ کی بارگا میں آیا ہوں میرا عالم یہ ہے کہ رب تبارک بطلہ نے مجھے ہر چیز پر بادشاہ بنا تھا حضرت عبراہیم میں جو کپڑا سی رہے تھے آپ کے آدمیں سوئی تھی وہ سوئی دریاں کے اندر بھینک اور اسے کہا تو آج میری بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ محسوس کرنا چاہتا ہے میری پہلے زنگی اچھی کیا یہ زنگی اچھی ہے وہ جب سوئی دریاں کے اندر ڈالے مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لاکر اب کئی ساری مچھلیاں اپنے اپنے موں میں سوئی اٹھائے کیا تھا کسی کے موں کے اندر سونے کی سوئی تھی کسی کے اندر چاندی کی سوئی تھی اسی طرح کیس یہاں تھی آپ نے فرمایا کہ میری وہ سوئی لاکر دو جو میں نے گرائی تھی جو میں نے ڈالی تھی مجھے اس سوئی کی ضرورت ہے اس سوئی کی ضرورت نہیں کیا تھا کہ ایک بچھلے گئے اور عورت وہی سوئی جو آپ نے دریاں کے اندر ڈالی تھی وہ اس سوئی لے کر آئی اب آپ نے اس مندر سے پوچھا ہے مندر اے میرے وزیر بتا پہلے جنگی اچھی تھی پہلے بادشاہ اچھی تھی یہ بادشاہ اچھی وہ بول کر کہنے لگا کہ یہ بادشاہ بہت ہی اچھی جب بندہ رب طبارق مطلعہ کے بارگوہ میں آ جاتا ہے رب طبارق مطلعہ کی عبارت کرتا ہے رب طبارق مطلعہ نے جتنا دیعظر پر راضی لیکھتا ہے تو رب طبارق مطلعہ اس مندر کو بڑی ہی عزت کھتا اور اگر بندہ رب طبارق مطلعہ کی نہ شکری کرنا شروع کرتے ہیں جتنا رب طبارق مطلعہ نے عزق دیا ہے اس پر لاضی نہ رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بندے ایسے بھی تھے جو امیر تھے ربطہ بارک بہت اللہ نے بہت کچھ لیا تھا لیکن وہ اپنے غرور پر آئے تکبر پر آئے اور انہیں وہ امیری راس نہ آئی ربطہ بارک بہت اللہ نے کیا حشر کیا کہ وہی بندے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں ونگلے ہوتے ہیں وہی بندے مانگنا شکر کرتے ہیں جس کی وجہ کیا ہے کہ ربطہ بارک بہت اللہ جس کو چاہے جس کو چاہے وہی عصد دیتا ہے جس کو چاہے وہی زلہ دیتا ہے بندے کو کسی نہ فقیر کو گاری دینی چاہیے نہ کسی پر تکبر کرنا چاہیے نہ اپنے اوپر غرور کرنا چاہیے کہ ربطہ بارک بہت اللہ نے اتنا مال دیا اتنی دولت دی بلکہ ربطہ بارک بہت اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے ربطہ بارک بہت اللہ کا شکرانہ کیا ہے کہ ربطہ بارک بہت اللہ نے مال دیا ہے اس ماد قرآن تبارک قطعہ کے پاس پھر حضور نے فرمایا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عورت تھی وہ گھر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہی تھی کھانا کہا رہی تھی وہ بار سے سوالی آیا اس نے سوال کیا بھائی اللہ کے نام پر روٹی دینے والا اس عورت کا آخری لکمہ تھا عورت میں وہ لکمہ کھایا نہیں تروازے پر گئی اور کس پکیٹ اور سوالی کو بھائی میرا حضور فرماتے ہیں کچھ دن گزرے وہی عورت اپنا بچہ لے کر جنگل کے راہ سے بن جا رہی تھی کیا ہوا کہ ایک شیر آیا اس شیر نے اس عورت کے بچے کو اٹھا دیا اور اٹھا کر دورنا شروع کر دیا اب وہ عورت ہی دورنا شروع ہو گئی اب کوئی مدد کرنے والا ہی نہ تھا وہ عورت کیا دیکھتا ہے کہ ایک مزرگ آتے ہیں جن کی سفیت بھی پاس رہے ہیں سفیت ریش ہے اور چونمی کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہے ہیں وہ مزرگ آتے ہیں وہ جاتے ہیں اور شیر کا موہ سے بچہ نکال کر اس عورت کو دے رہے ہیں جب وہ عورت کو دیتے ہیں عورت پوچھتی ہے اے بندے بتا تو صحیح تو کون ہے وہ مزرگ کہتا ہے کہ تم مجھے پیچھاتی نہیں عورت کہتی نہیں میں تجھے نہیں پیچھاتی وہ بزرگ کہنے لگتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے جب تو لکمہ کھا رہی تھی وہ لکمہ تو نے رب تبارک باطلہ کی راہ میں دیا تھا میں وہی لکمہ اور رب تبارک باطلہ نے مجھے انسانی صورت بنا کر بیجا تاکہ میں تیری مدل کی جب بندہ رب تبارک باطلہ کی بارگوں میں خارج کرتا ہے رب تبارک باطلہ اس کی تکلیفوں کو اس کی مسئیبتوں کو دور کرتا ہے آج ہم بھی دیکھیں اپنے اوپر غور کریں بندے کے اندر جتنی اسقات ہے اگر وہ دس روپہ بیس روپہ جتنے بھی لے سکتا ہے اور جب دل میں ارادہ آئے باستان ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندے کے دل میں خیال آتا ہے یا میں یہ پیسے مسجد کے دور دوں مدرسے کے دور دوں لیکن وہ دیتا نہیں وہ چلا جاتا ہے اور وہی پیسے کسی اور جگہ پر لگا دیتا ہے اور ایک بندے کے دل میں خیال آتا ہے وہ دے دیتا ہے یہ حضر موس علیہ علیہ السلام کی شیطان سے ملکات ہوئی تو پوچھا شیطان بتاتا سئی تو بندے کو ورگلاتا کس ٹیم ہے شیطان نے کہا میں دو جگہ پر بندے کو ورگلاتا ہوں ایک وہ جگہ جب ایک بندہ ایک عورت اجنبی عورت اور اجنبی بندہ جب گھٹے ہوتے ہیں تو میں اس وقت ان دونوں کو ورگلاتا ہوں تاکہ یہ بدکاری کرنا ہے یہ زنا کرنا ہے اور ایک اس وقت ورگلاتا ہوں جب بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں یہ پیسے رہا ہوں تو بارک مطلع کی رہا میں پرش کرنا ہے تو میں اس کے ذہن میں ایسا خیال داتا ہوں وہ بندہ سوچتا رہتا ہے اور وہ پیسے دیتا نہیں ویسے ہی چلا جاتا ہے جب بندے کے دل میں خیال آئے کہ میں نے یہ پیسے اللہ کی بارکہ میں دینے ہیں رب تبارک مطلع کی رہا میں خرش کرنے ہیں عورت دے دیا گا رب تبارک مطلع سے دعا ہے کہ رب تبارک مطلع جو کس نے سنا پڑھا اس پر عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی رب تبارک مطلع کی رب تبارک مطلع کی مطلع کی